اسلام علیکم نمشکار سسریہ کال ان گوڈ ایمننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ جی بلکل ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بھیجہ فرائی کا نئے اپیسوڈ آج جی ہمارے پاس کوئی نیوز بھی اس طرح ہے نہیں تو ہم نے سوچے ہاں جہاں ہم آپ کو کووالی گا کے سنائیں گے خیر وہ تو خیر ہو گئی کووالی کا پروگرام ہم آگے کر لیں گے لیکن خیر تھوڑی بہت نیوز بھی ہے میں تو ویسے ہی آپ سے کہہ رہی تھی لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہماری پلیس ریکویسٹ ہے کہ جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں خیر ہم آگے بڑھیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی بتا دیں جی کرونا بہت تیزی کے ساتھ پاکستان میں پھیل رہا ہے اور کراچی لاہور اسلام آباد اور جتنی بھی جو مین سٹیز ہیں وہاں پر کہیں پر ٹوئنٹی پرسنٹ اور کہیں پر ٹرٹی پرسنٹ اور کہیں پر ٹین پرسنٹ اس طرح سے کرونا کے کیسز نکلتے چلے آ رہے ہیں گارمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جی سکول کالجز ہیں وہاں پر پہلے تو بن کرنے جا رہے ہیں سارا کچھ کے کہیں پر بھی جو ہے وہ بچے وغیرہ سکول نہ جائیں اور اس کے لیے بھی جو ہے پلان تیار ہو رہا ہے کہ کمپلیٹ بن کیا جائے سکول کالجز کو یا پھر یہ کہ ایک دن بچے آئیں اور ایک دن نہ آئیں اس طرح بھی کچھ سوچا جا رہا ہے پلان بن رہا ہے لیکن پھر بھی سکول کالجز بہرحال بند ہونے جا رہے ہیں جو کہنا چاہیے ریسٹورنٹس ہیں ہوتیلز ہیں ان کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ویدن تھری ٹو فور ڈیز وہاں پر آپ جا کے جو ہے وہ کھانا ہونا نہیں کھا سکیں گے انڈور ڈائننگ بند ہو جائے گی صرف ٹیک اوئے یا ہوم ڈیلیوری تک ہی جو ہے وہ کام چلایا جائے گا اور وہاں پر بیٹھ کے جیسے پارٹیز وارٹیز لوگ کرنا دوبارہ سے شروع ہو گئے تھے لانچ ڈینر اور اس طرح کی ہائی ٹیز وغیرہ چل رہی تھی وہ سب جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور گورنمنٹ نے سٹرکلی کہا ہے کہ کوئی بھی ہوتیل جو ہے اس طرح کی کوئی انڈور ڈائننگ نہیں ہونے دے گا ساتھی ہم نے دیکھا کہ ہماریا کے جی دو لوگ جو ہیں جنہیں کہنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ یعنی جو پی ایم ایل این کے ممبر ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کے علاوہ جو ہمارے فائننس منسٹر ہے شوکت ترین صاحب دونوں کو جو ہے وہ کووٹ پوزیٹیف پائے گئے ہیں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو پوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا جو کہ فیبرری سے سٹارٹ ہو جانا تھا اور مارچ تک جانا تھا اور ان کا یہی ہے کہنا تھا کہ ہم گورنمنٹ کو گھر بیچ کے ہی جائیں گے لیکن کہ گورنمنٹ کو گھر آج تک اس طرح کے لانگ مارچ سے تو کوئی نہیں بھیج سکا یہ تو ویسے ہی ایک چیز ایک پروسس ہے جو کہ ہوتا ہے لہرنہ عمران خان صاحب نے جو 126 days کا کہنا چاہیے ایک طرح کا پروٹس کیا تھا اسلام آباد میں تب بھی وہ گورنمنٹ نہیں گرا پائے تھے لیکن خیر عمران خان صاحب کے لئے تو ویسے ہی سننے میں آ رہا ہے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جا رہا ہے اور کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ خان صاحب اپنا بیک تو میں کھالے پ نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن آگے کیا ہوگا یہ تو ہم آپ کو ابھی فیلال نہیں بتا سکتے لیکن ہا یہ ضرور ہے کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں ڈلے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے ممبر ہیں نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں ان کا اور ساتھی ساتھ ہمارے فائنس منسٹر شوکت ترین صاحب دونوں کو جو ہے وہ کووٹ پوزیٹیو ہیں اور دونوں میری فیالے پہلے بھی دونوں کو ہو چکا ہے لیکن خیر ابھی پھر دوبارہ سے یہ ہمیں نیوز ملی ہے اب دیکھتے ہیں کہ جی لانگ مارچ کا کیا ہوتا ہے اور گورمنٹ یہ دوبارہ سے جو ایک نئی لہر آئی ہے کووٹ کی اس کو کیسے کٹرول کرتی ہے کیونکہ ظاہر ہے جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی ان کو کہا جا رہا ہے بار بار ریکویسٹ کی جاری ہے کہ جی آپ لوگ آئیے ویکسین سینٹر میں آکے ویکسین لگوا لیجئے لیکن ہماری پبلک کو تو آپ جانتے ہیں کہ بہت عجیب قسم کے لوگ ہیں کسی چیز کو مطلب سننا ہی پسند نہیں کرتے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو جی اسی سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو دکھاتے ہیں کہ پہلے ہمارے علماء جو کہنا چاہیے ماریا جو مولانا صاحب ہیں جب انہیں کووٹ نہیں ہوا تھا جب ان کو اس طرح کا کوئی کرونا وائرس وغیرہ نہیں ہوا تھا تب وہ کیا کہتے تھے اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں سن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جو تکلیف تم پر آتی ہے تمہارے بناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے آج کل چونکہ ہر چیز کو سائنسی موڈ میں دیکھا جاتا ہے تو ہم اس کو لگا دیتے ہیں بس یہ اس وجہ سے وہاں یہ وائرس پھیل گیا میرے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کہے میری آپ کی سمجھ میں آجائے اور ہم قرآن کے سامنے کم از کم پھر کوئی لوجک نہ دیں سر چکائیں اور ایسی آیات قرآن میں ہیں جن میں کوئی دوسرا مطلب بنی نہیں سکتا کرونا کی پہلی لہر میں میں نے کرونا کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوٹ کروائی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کرونا ہوتا کیا ہے اس صفحہ میں خود اس کی لپیٹ میں آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے صحت شفا آفیت بخشی ہے دس دن ہسپٹل میں رہنا پڑا منگل والے دن میں گھر واپس آیا تو میری آپ سب سے اپیل ہے یہ ایک بلا ہے یہ ایک آفت ہے اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے ہم اپنے ایس سو پیس کا خیال کریں کوئی بھائی بہن موسک کے بغیر نہ نکلے چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں یہ بڑی عمر کے لوگوں کو تو لپیٹ میں لے لیتا ہے اور میں تو ہسپٹل میں تھا کئی جنازے اٹھ رہے تھے کئی ٹھیک ہو رہے تھے میں لمبی بات تو کر نہیں سکتا میری بس یہ اپیل ہے اللہ کے واسطے آپ کرونا کا خیال کریں جان کے حفاظ جی جی تو آپ نے سنا کہ مولانا تارک جمیل کیا کہہ رہے تھے کہ بلکل آپ جو ہے ایس سو پیس کا خیال کیجئے اور مولانا صاحب نے پہلے جو باتیں کیجئے اس سے تو وہ اگدہ بھی مکر گئے انہوں نے کہا نہیں دی وہ تو میں نے بڑی غلط ویڈیو بنا دی تھی اور ایسا کچھ نہیں ہے اور واقعے میں یہ بہت بڑی بلا ہے اور یہ آپ جو لوگ ہیں وہ اتیات کریں اور ماسک لگائیں اور یہ وہ یہ ویکسن لگائیں سب کچھ بتا رہے تھے کہ وہ ہسپٹل میں تھے تو وہ نے کیسا لگا اور وہ چھے فٹ کے فاصلے پر رہنے کو کہہ رہے تھے تو پتہ نہیں مجھے وہ ہوروں والی لمبائی کیوں یاد آگئی لیکن وہ ایک الگ چیز ہے مگر پھر بھی میں نے ویڈیو آپ کو اس لئے دکھائی تاکہ اگر کوئی مولانا صاحب کی باتوں کو فالو کرنا چاہ رہا ہے تو مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے کہ جی ذرا اتیاد کیجئے اور یہ جو ہے کووٹ میں ایک دوسرے سے ملے مت اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مولانا صاحب جیسے پہلے کہا کرتے تھے کہ تو کچھ آئی نہیں دی وہ تو ہمارے پرائی ونیسٹر بھی کہتے تھے کچھ بھی نہیں دی ہلکا سا دکام ہے فلو ہے صحیح ہو جائے گا یہ بھی ویڈیوز موجود ہیں امران خان صاحب کی لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کریں گے ملیشیا اور بات ہے چائنہ کی بات ہو رہی ہے چائنہ کسی کو علاو دیتا ہے ہم چائنہ ملیشیا کو علاو دیتا ہے وائرس کا جو ایک ہے وہ انسلیشن ہے کرنٹین ہے پاکستان میں مجھے کیا سمجھا رہے ہو مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا چین کی پالیسی ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے ملتا ہی نہیں کسی کو ہماری میٹنگ اٹھے رکھیے کوئی ہوگا پہلے ٹیسٹ ہوگا ایک بندہ نے کلے میرا قصور نہیں ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے جو ہمارے بس میں ہم کریں گے جی یہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے فورن منسٹر اور ان سے ایک سٹوڈنٹ بات کر رہا تھا جو کہ چائنہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں ماریہ سے سٹوڈنٹس اور ان کو ابھی واپس نہیں آنے دیا جا رہا اور ان کا کہنا تھا کہ جی میں چھائنا جانا چاہ رہا ہوں لیکن وہاں سے پرمیشن نہیں مل رہی ہے کووٹ کی وجہ سے اور شاہ محمود قریشی صاحب جیسے آپ نے سنائی کہ ان سے کہہ رہے تھے کہ جی ان کا تو پریزیڈنٹ بھی بھانی نکل رہا ہوتا ہم سے بھی نہیں مل رہے تو بالکل صحیح باتیں کوئی بات سمجھنی چاہیے کہ سٹوڈنٹس کیا ہمارے تو منسٹرز نے بہت بار کوشش کی جب کووٹ نہیں تھا تب بھی کوشش کی کہ جا کے چائنا سے بات کر لیں لیکن پچھلے سنائے کہ کئی ساتھ دو تین سال سے تو چائنا نے بھی ہمیں فون نہیں کیا اور اس کے بعد وہانے بھی نہیں دے رہے ہمارے منسٹرز کو کہ وہ بات کرنے کے لیے آئے بلکہ وہ کہہ رہے دلاؤ دلاؤ وہ دہ سو ٹیم پہ ہمارے لوگ آپ لوگوں نے مارے تھے تو ان کے پیسے نکالو تو ظاہر ہے اس پوزیشن میں پاکستان گورنمنٹ نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر کسی قسم کا پریشرائز کر سکے ان کو کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو بلا لیجئے ان کا سال ضائع ہو رہا ہے یا ان کی پڑھائی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے شاہم احمد کو ایسی صاف صاف کر رہے تھے کہ جی بالکل وہ تو ہمیں نہیں مل رہے تو وہ آپ کو کیا ملیں گے وہ تو ہمیں نہیں آنے دے تو وہ آپ کو کیا آنے دیں گے تو یہ بات ہمارے سٹوڈنٹس کو سمجھنی چاہیے ویسے آج آرمی چیف سے چینہ کے امبیسیڈر نے ملاقات کی ہے میں آج سننی تھی یہ نیوز تو میں نے کسی سے کہا کہ یہ آرمی چیف سے کیوں مل رہے ہیں امبیسیڈر ان کو تو پرائیم منسٹر سے ملنا چاہیے تو وہ صاحب اسے کہنے لگے کہ جی آپ کسی باتیں کرنی ہیں ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب سے کون ملے گا وہ تو جا کے آرمی چیف سے ہی ملیں گے لیکن انہوں نے آرمی چیف صاحب سے یہ کہا ہے کہ جی ہمارے آرمی چیف سے جو ہے وہ چینہ کے امبیسیڈر نے یہ کہا ہے کہ جی ہم سی پیک کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کونسا نشہ کر کے آئے تھے چینیز امبیسیڈر کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے یہ بات کی کہ سی پیک کو دوبارہ سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں بھے وہ تو شروع ہے مطلب وہ ختم نہیں ہو رہا شروع تو وہ کب کا شروع ہے اصل میں تو آپ کو جو چل رہے ہیں سی پیک میں جو پروجیکٹس چل رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کو کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ دکھانا ہے شروع تو وہ سالوں سے ہوا ہوا ہے اور آگے بھی مجھے لگ رہے کہ پانچ سو چھ سو سال تو اس نے چلتے ہی رہنا ہے اور لوگ وہ یہی چورن ہم کھلاتے رہیں گے کہ جی سی پیک بن جائے گا تو یہاں پہ تو جی یہ نیو یورک بن جائے گا سی پیک بن جائے گا تو جی یہ تو انگلیڈ بن جائے گا تو سی پیک بن جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہماری ہم بولا جاتا ہے وہ سٹائل ہے ہم لوگوں کا ہم اس سٹائل میں بات کرتے ہیں لیکن وہ بات کر کے وہ گئے ہیں اور ہمارے یہ کہا جا رہے کہ جی چینیز جو امبیسیڈر آیا تھا اس کا کہنا ہے کہ آپ دوبارہ سے پروجیکس کو شروع کیجئے اور کمپلیٹ کیجئے نہیں کہا اس نے اس نے بستہ شروع کیجئے تو شروع تو ہم کپکے ہوئے میں اور بس یہ ہے کہ ہم کمپلیٹ کرنے کا نام نہیں لے رہے ہم بکنے کا نام نہیں لے رہے ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو عمران خان صاحب کی آج کل وہ بہر گھبرائے گھبرائے سے پھر رہے خان صاحب کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ٹاک نو کانفیڈنس کی بھی بات ہو رہی ہے اور دوسری باتیں بھی چل رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں جی شاہد آفریدی صاحب کا شاہد آفریدی صاحب کا کہنا ہے کہ جی وہ افغانستان جانا چاہتے ہیں چیارٹی ورک کے لیے مانگنا نہیں ہے دینے کے لیے جا رہے ہیں اچھا دیتے بھی ہیں آچھا آچھا خیر آہ ساری 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 یہ ہم ایڈٹ کر دیں گے وہ کیا ہے کہ شاہد آفریدی صاحب افغانستان جانا چاہ رہے ہیں چیارٹی ورک کے لیے کہ ان کا خیال ہے کہ وہ وہاں جا کے کچھ چیارٹی کریں گے وہاں جا کے وہ افغانستان کی کچھ مدد کریں گے لیکن افغانستان کے جو تالیبان ہیں جو گورنمنٹ آئی ہے ان کا موڑ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اس لیے کہ انہوں نے تو جی موید یوسف صاحب جانا چاہ رہے تھے ان کو بھی بنا کر دیا ان کا بھی ٹرپ جو ہے وہ افغانستان کے لیے فیلحال پوسپون کر دیا گیا ہے اس لیے کہ تالیبان نے کہا کہ اپنی تشریف لے کے آپ مت آئیے اپنی تشریف اپنے پاس رکھئے تو فیلحال سنا یہی ہے کہ جی ان کا جو وزٹ تھا وہ پوسپون ہوا ہے آگے کچھ دنوں کے بعد ہم پھر ہاتھ پاؤں جوڑ کے تالیبان کو کہیں گے کہ بھئی آنے تو ملنے تو دو نا کیا ہو گیا ہے کب جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ افغانی کہوا افغان کہوا وہ پی کر آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا وہ بھی تو کہتے ہیں نا ہمارے پچھلے ڈی جی آئی ایس آئی تو چائے پی کر واپس آگے تو اس میں اتنا کون سا اشیو ہے لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ تالیبان آنے دیتے ہیں یا نہیں آنے دیتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی اگلے الیکشن کا نہیں اگلے نسل کا سوچنا ہے یعنی اگلے الیکشن کا نہیں جو نیکس جنریشن ہے خان صاحب اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں خان صاحب آپ نے تو اگلی جنریشن کیا آپ نے تو اگلی ساتھ جنریشن اس کا بیڑا گھرک کر دیا ہے اپنے یہ چار سال کے جو اپنے حکومت چلائی اس میں اگلی ہماری ساتھ نسلیں جو ہیں وہ سر پکڑ کے روئیں گی کیونکہ آپ نے ملک کو کہاں تھا اور کہاں پہنچا دیا ہے تو اس لیے آپ بے فکر ہو جائیے آپ جس مشن پر آئے تھے وہ آپ نے کر ڈال ہے تو جسے کہنا چاہیے نا وات تو ہماری لگی گئی ہے اب یہ ہے کہ جی کیا آپ کے گھر میں گیس آ رہی ہے بلکل نہیں آ رہی بہت سے لوگوں کے گھروں میں نہیں آ رہی ہے اور اس کے ساتھ حماد حضر صاحب کہتے ہیں کہ جس سندھ میں سے جتنی گیس نکلتی ہے مطلب سندھ میں جتنی گیس ہے اس میں سے آدھی تو پائپوں میں ہم ڈالی نہیں پاتے تو وہ جو بچ جاتی ہے وہ آپ کہاں ڈالتے ہیں مطلب پائپوں میں نہیں ڈالتے ہیں تو کہاں ڈال دیتے ہیں اس کو یہ تو متعجیز نہیں ہے اس لیے کہ پبلک یہی سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی ہے سازہ جی عثمان بزدار صاحب جو کہ پنجاب کے چیف منسٹر ہیں بہت بہت مبارک ہوں بزدار صاحب کو کہ ان کو جی بتایا گیا ہے کہ یہ اس وقت جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس میں سب سے بیسٹ جو ہے وہ کہنا چاہیے چیف منسٹر ہیں پنجاب کے یعنی آپ سوچئے کہ جب ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر جن کا کام نظر ہی نہیں آتا اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا کام کرتے ہیں لیکن دکھائی کو ہی نہیں دیتا تو اگر وہ سب سے بیسٹ چیف منسٹر ہو سکتے ہیں یہ اس پرفارمنس کے اوپر تو باقی سب کی پرفارمنس کیسی ہوگی یہ تو سوچنے والی بات ہے لیکن خیر آپ لوگ مت سوچئے میں بھی زیادہ نہیں سوچتی کیا ہے نا کہ زیادہ سوچنے گھٹنا میں درد ہو جاتا ہے ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے سوا کوئی چوئس نہیں ہے مطلب خان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے سوا کوئی دوسری چوئس نہیں ہے پرائیم نیسٹر وہ ہی رہیں گے لیکن خان صاحب وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی اگر آپ کچھ کہہ دیتے تو بڑا ہی اچھا ہو جاتا اور آپ اس پہ بھی تھوڑی سی تعلیم تو ماری سکتے تھے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو جی ایک نیوز اور دیں اور اس میں جی ہمارے جو کہنا چاہیے وزیر تعلیم ہے پنجاب کے جو منسٹر آف ایڈوکیشن ہے ان کا کہنا ہے کہ جی تمام پرائیویٹ سکول سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بچوں کے لیے سکارف اور جو سٹوڈنٹس لڑکے ہیں ان کے لیے ٹوپی میری ٹوپی پلٹ بلکل دیو ساپ کا گانا تو ان کا کہنا ہے کہ جی ان کو ٹوپی پہنائی جائے ویسے تو ہم ہرے کو ٹوپی پہنانا ہمارے نیشنل گیم ہے ہم اکثر کنٹریز سے پیسے لے کے اور پھر ان کو ٹوپیاں پہنائی دیتے ہیں لیکن یہ والی ٹوپی نہیں وہ جو سچ میں پہنائی جائے اور لڑکیاں یا تو دپٹا لیں اور یا پھر وہ یہ سکارف پہنیں یہ مجھے لگتا ہے کوئی تالیبانی ذہنیت کے آگے ہیں اور پنجاب کے یہ کہنا چاہے ایڈوکیشن منسٹر لگے ہوئے لیکن جی بے جی باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بہت سے پیرنٹس نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آناؤنس کیا ہے کہ نہ تو ہمارے بچے سکارف لیں گے اور نہ ہی ہمارے بچے کوئی ٹوپی پہنیں گے اور گورنمنٹ جو ہے وہ جو ٹوپیاں پبلک کو پہنانے کی کوشش کر رہی ہے پبلک نے وہی ٹوپیاں اٹھا کے گورنمنٹ کے سر پہ دے ماری ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ جی آگے کیا ہوتا ہے اب خان صاحب کی یہ پکچر بھی سوشل میڈیا پہ اچھکل چل رہی ہے اس میں خان صاحب ایک خاتون ہے ان کو بھینس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میرے خالی بھینس ہی ہے نا یہ کالے رنگی بھینس ہی ہوتی ہے نا جیسے تو کالا تو میں نے بھی پہنا ہوئے لیکن میں بھینس تو نہیں ہوں لیکن خیر تو پہلے جو خان صاحب ہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بکریاں بیج دی پھر بھینسے بیج دی پھر گائے بیج دی پھر گاڑیاں بیج دی پھر پرائی منسٹر ہاؤس کو بھی رینڈ پہ چڑھا دیا تھا کہ یہاں پہ فنکشنز کیجئے شادی کے فنکشن میوزک کے فنکشن کچھ بھی اور اب خان صاحب جو ہیں وہ کسی کو بھینس دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ لیا کہ خان صاحب چاہتے کیا ہیں لیکن کراچی میں گدے کا گوش مل رہا ہے کراچی میں شادی کے اوپر جو ہے پلس والوں نے ریٹ کیا تو وہاں پہ جا کے انہوں نے دیکھا کہ جی ان کو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب رات کو بیس بدل کر پاکستان کی گلیوں میں گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی پاکستانی کہیں کھانا کھا کر تو نہیں سویا ہے امید پورے سب بھوکے سویاں یہ تسلیم جی یہ تھی جی عبدالقادر پٹیل صاحب پیپلز پارٹی کے اور ان کا کہنا تھا کہ جی عمران خان صاحب جو رات کو بھیس بدل کے گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی کھانا کھا کے تو نہیں سو گیا تو بلکل یہ میرے خیال ہے کہ وہ ایک طرح کا ٹونٹ مار رہے تھے خان صاحب پہ لیکن بات بلکل ٹھیک کر رہے تھے کیونکہ جو حال کیا ہے خان صاحب نے کنٹری کا اور لوگوں کا وہ سب کے سامنے ہے اور پھر فواہ چھوڑی صاحب جو ان کے منسٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی جب آمدنی کم ہو اور خرچے زیادہ ہوں تو لوگوں کو مہنگائی لگتی ہے سمپل سی بات ہے ادروائز پاکستان میں مہنگائی نام کی کوئی چیز ہے نہیں ساتھا میں آپ کو یہ بھی بتا رہی تھی کہ جی کراچی میں جو ہے وہ ایک شادی کے فنکشن کے اوپر پلس پہنچی اور وہاں پہ اصل میں ان کو یہ پتہ لگا کہ یہاں پہ تھی گدے کا گوش پکایا جا رہا ہے تو بلکل وہاں سے کوئی دو تین گدے بھی ان کو ملیں اب یہ نہیں پتہ کہ گدے کا گوش جو تھا وہ واقعی میں پکایا جا رہا تھا یا یہ کہ کوئی اور ہی چکر تھا کچھ اور ہی چل رہا تھا وہی جیسے ہمارے یا بولا جاتا ہے کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی تو بلکل جی ارنب جی نے جو ہے یہ کچھ بھی کچھ بھی بڑا مشہور کر دیا اور یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں ایس 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 جو ہی پردہ ہڑے گا تو ایک اور جنت اس کے سامنے گھل جائے گی اور سامنے تخت پر ایک لڑکی یوں کر کے بیٹیوریو ہوگی اس کے جسم پہ سو جوڑے ہوں گے سو جوڑوں میں ہر جوڑا الگ نظر آ رہا ہوگا ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ چہرے پہ میک اپ کی لہریں کچھ رہی ہوں گی ہر جوڑے کی خوشبور الگ مہک رہی ہوگی ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ الگ نظر آئے گا میرے گرتے کے پیچھے بنیان نظر نہیں آ رہی اس کے سو جوڑے نظر آئیں گے سو جوڑوں کے پیچھے اس کا پورا جسم دیکھے گا اور جب اس پر پہلی نظر پڑے گی تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گے اور وہیں سٹن ایسے ہو کر کتنی دن دیکھے گا بھائی چیلیس سال بیٹھ کے دیکھتا رہ گئی چیلیس سال آنکھیں نہیں چھمک سکے گا آخر وہ بولے گی آپ میں آپ بتیں آپ میرے پاس نہیں آئیں گے دور ہی بیٹھے رہیں گے پھر اس کو ہوش آئے گا ارے تو کون ہے بیٹھے میں آپ کی جی تمہیں لڑکی کیوں بیٹھی ہوگی خور اور وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن مطلب چالیس سال بیٹھ کے پاس دیکھتا ہی رہ گا مجھے لگتا ہے کوئی پاکستانی ہو سکتا ہے اس لیے کہ جتنا تارو قسم کے ہمارے پاکستانی ہے نا مارکٹ سے کوئی لڑکی جا رہی ہو اس کو اگلے چوک تک چھوڑ کر آتے ہیں تو ایدھر سے شروع کریں گے دیکھنا اور وہ اینڈ تک جب تک لڑکی گائب نہیں ہو جاتی دیکھتے رہتے مجھے لگتا ہے کوئی پاکستانی 100% بولانا صاحب ٹھیک ہے کوئی پاکستانی ہو سکتا ہے جو کسی لڑکی یا ہور یوں کر کے چالیس سال دیکھتا رہے لیکن سب سے بڑی پروبلم کی بات اس ویڈیو پر مجھے لگ رہی ہے کہ ہور اربیق میں بات کرے گی اور پاکستانی کو آتی کوئی نہیں ہے ہاں پڑھ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی آیات یا قرآن میں سے کوئی چیز نکال کے یا ویسے ہی کچھ عربی میں بول لیتے لیکن عربی ہمیں آتی نہیں عربی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا پڑھا ہے تو جب عربی میں کہ بیٹھے دیکھتے ہی رہو گے تو وہ اس کو سمجھ کیسے آئے گا چھوڑی 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 مجھے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے آپ لوگ مجھے کسی سامنے رکافتیں ہٹاؤ کنٹینر ہٹاؤ پولیس اگر کھڑی ہے اور غیر قانونی کام کر رہی آپ کو روک رہی ہے ایک پورا منتجاج پہ پولیس کو آگے سے ہٹا دو لیکن یہ پہنچ تو پاکستانی سن مو بات آگیا کہ ہم سبل معفرمانی کی کچھنچ لکھے آگ سے آگ سے میں ناک ٹیکس دو ور پجلی کے پل دو ور آگ کیس کے پل دو ور نواز شریف اپنی زندگی سان کر دو میری بھی سان کر دو شتا کے راست اس دیو دو مانی لوگ سن دو ور ان کو اس کے بار میرا یہ حق ہے آپ سے کہنا کہ آپ کی ناہلی آپ کی کرپشن کی قیمت میں بجلی سے کیوں دوں اس لیم بل جلانے لگا جی یہ تھے عمران خان صاحب اور یہ بجلی کے بل جل آرہ تھے اور کبھی کچھ کر رہے تھے لیکن یہ تھے پرائم منسٹر بننے سے پہلے کہ عمران خان اس وقت ان کو لگتا تھا کہ 2018 میں عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ چینی 60 روپیز پر کلو آرہی تھی گھی 140 کا تھا پیٹرول 80 کا تھا لیکن عمران خان صاحب کو لگتا تھا کہ بہت مہنگائی ہے سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے بلویل جلا دینے چاہیے اور گورنمنٹ کو ریزینگ کر دینا چاہیے لیکن اب آج کے پاکستان میں چینی 130 روپیس پر کجی ہے گھی 400 کا اور پیٹرول 148 کا ہے اور میرے خیال ہے 148 کا پیٹرول لینے کے بعد پیٹرول پمپ والے کو دو روپے واپس کرنے کے بجے کوئی ٹوفی آفی دے دینی چاہیے تاکہ وہ جو کڑواہت موہ میں آئے گی اس پیسے کو پیمنٹ کے بہت اچھا ہماری فوج کا اس لیے کہ واقعی میں پاکی جا تو میں نے بھی پانچ بڑ دیکھی ہے کیا گانے ہیں کیا گانے ہیں اور کتنی زبد ہم آگے بڑھتے ہم آپ کوئی بتا دیں نہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ کابنٹ کی ہر میٹنگ میں بیٹھ کر اور جی یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان کی اتھارٹیز کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کون سا کانون بنائے جا رہا ہے کون سا کانون بن سکتا ہے لیکن اس کے بعد ہی میڈیا کو بار بار ہر ویگ بتاتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا لیکن فیلال لوگ یہ دیکھنے میں لگے ہیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوتی ہے یا نہیں یا وہ عمران خان سب کو نکالتے ہیں عمران خان سب کو نکالتے بہت ایک نے تو جا نہیں ہے تو کون جاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے اور یہ نیوز ہم لے کے پاس آتے رہیں جیسے ہمارے پاس اپ ڈیٹس آئیں گی ہمارے تو کوئی کام ہے نہیں ہم نے سامنے حاضر ہو جائیں گے وہ ٹوچ لے کر اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تینک کو اگر بیگر ڈیو ، ہمارے ڈیو بیگر ڈیو 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 ڈیو